ہم اس نئے مجھول کی ابتدا کر رہے ہیں جس میں ہم آئی آر سپیکٹروسکوپی کو ڈسکس کریں گے یو وی سپیکٹروسکوپی میں ہم نے یو وی وی ویزیبل رینج کی لائٹ اور ان کی اپلیکیشن مولیکیوز کے ساتھ ڈسکس کی تھی ہم نے اس کو ابزورف کیا تھا کہ یو وی اور ویزیبل ریجن کی لائٹ وہ مولیکیوز میں ٹرانزیشنز کریئٹ کرتی ہیں یعنی پائی ٹو پائی سٹار ٹرانزیشنز یا ان ٹو پائی سٹار ٹرانزیشنز ہم یو وی ای وی ویزیبل ریجن کی لائٹ سے ابزورب کر سکتے ہیں اگر مولیکیوز میں کانجوگیشن زیادہ ہے تو وہ ویزیبل ریجن میں بھی کلر فل شو ہوگا اگر وہ کلر فل نہیں ہے لیکن یو وی ریجن میں بھی پاسیبل ہی وہ اپنا کوئی ابزورپشن ضرور شو کر سکتا ہے 190 نانو میٹر سے 350 نانو میٹر تک یہ یو وی رینج کی لائٹ کی لیمٹس تھیں اس طرح 350 سے ابو عام طور پر لیٹریچر میں 420 سے 760 نانو میٹر یا 800 نانو میٹر ان کو ہم کنسلے کرتے ہیں کہ ویزیبل ریجن کی لائٹ جو وائلٹ سے لے کر ریٹ تک ہیں وہ اس رینج میں لائے کرتی ہیں اور اس سے اوپر چلتے جائیں تو وہ آئیہ ریجن کی لائٹ یعنی نانو میٹر کی بجائے جو ون میلی میٹر تک کی ویو لیند کی لائٹ ہے اسے ہم آئیہ ریجن کی لائٹ کہتے ہیں اس سے پہلے ہم ریلیشنشپ ڈسکس کر چکے تھے کہ لیمڈا یا ویو لیند اور فریکنسی ایک دوسرے کے انورس پرپورشن ہیں آئیہ ریجن میں یا آئیہ سویکٹر فوٹو میٹر میں ہم فریکنسی کی بجائے ویو نمبر کی ٹام استعمال کرتے ہیں اور ویو نمبر بیسیکلی ون ور لیمڈا یعنی ویو لیند کا انورس ہے فریکنسی is inversely proportioned to لیمڈا and ویو نمبر is equal to ون ور لیمڈا تو اس ویو نمبر کی اس صورت میں سینٹی میٹر انورس یونٹ بنے گا جسے ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں یعنی فریکنسی نہیں ہے ویو نمبر ہے لیکن conventionally market میں عام طور پر اس کو فریکنسی سے ہی تعبیر کرتے ہیں اور یہ بھی صحیح ہے کہ جہاں فریکنسی کام ہے وہاں ویو نمبر بھی کام ہے جب فریکنسی بڑھے گی تو ویو نمبر بھی بڑھے گا اس طرح یہ شروع کی دو e is equal to hμ یا e is equal to hc over lambda ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا اور e is equal to hc new bar اس کا مطلب ہے کہ energy اور new bar یا ویو نمبر ایک دوسرے کے direct relation میں ہیں جب new bar یا ویو نمبر بڑھے گا تو اس سے energy بھی بڑھے گی mid-air region جو 2.5 سے 16µm تک کا region ہے اسے اگر ہم ویو نمبر میں کورسپانڈ کریں تو وہ 4000 سے لے کر 625 cm inverse تک کا region ہے جس میں ہم normally اس mid-air region کو آئیر سپیکٹر فوٹو میٹر میں پلوٹ کرتے ہیں یہ ایک conventional آئیر سپیکٹرم ہے جس وقت سکرین پر نظر آ رہا ہے اس میں اگر ہم ویو لند کی بات کریں لیمڈا تو وہ اس right side پر increase کر رہی ہے لیکن چونکہ ویو لند اور ویو نمبر ایک دوسرے کے inverse ہیں اس لئے ویو نمبر left side پر increase کر رہا ہے ہم uv سپیکٹر فوٹو میٹر میں absorbance کو پلوٹ کر رہے تھے یہاں آئیر سپیکٹرم میں ہم percentage transmittance کے against اس کو پلوٹ کر رہے ہیں اور اسی لئے conventionally جب آپ literature میں یا گوگل پر اس کو سرچ کریں تو آئیر سپیکٹرم عام طور پر اسی طرح سے الٹی پیکس کی صورت میں آپ کو نظر آئیں گے اس کے مقابلے میں uv سپیکٹرم انہیں ہم upper side کی پیک میں دیکھتے ہیں جبکہ آئیر سپیکٹرم چونکہ percentage transmittance کو پلوٹ کر رہے ہیں اس کو سیدھے پلوٹ کیے ہوئی سپیکٹرم آپ کو ضرور ملیں گے لیکن conventionally ان کو الٹے ہی پلوٹ کیا جاتا ہے اور یہ depth یعنی کس wave number کے اوپر آپ کو peaks مل رہی ہیں اس کو ہم observe کرتے ہیں کتنی height کی peak مل رہی ہیں اس کو بھی observe کرتے ہیں اور کونسے peak اس میں wide ہیں کونسی narrow ہیں اس کو بھی ہم observe کرتے ہیں uv سپیکٹر فوٹو میٹر میں ہم نے observe کیا تھا کہ عام طور پہ ہمیں broad peaks ہی ملتی ہیں sharp peaks نہیں ملتی یہاں پر ہمیں sharp peaks ملتی ہیں uv سپیکٹر فوٹو میٹر میں بہت ساری peak نہیں ہوتی uv سپیکٹرم نسبتاً سادہ سمپل سا سپیکٹرم ہوتا ہے لیکن آئیر سپیکٹرم multiple peaks رکھتا ہے uv سپیکٹرم یا uv light جب molecule کے ساتھ انٹریک کرتی ہے تو اس میں electronic transitions پیدا کرتی ہیں لیکن آئیر ریجن کی light جب molecule سے انٹریک کرے گی تو اس کے اندر vibrations پیدا کرے گی یعنی یہ weak light ہے electromagnetic radiation energy کم ہے تو یہ electronic transitions تو نہیں کر سکتی sigma to sigma star pi to pi star یا dd transitions بھی ممکن نہیں ہیں یہ صرف molecule کی ان bond کو vibrate کروانے میں helpful ہوتی ہیں دو قسم کی vibrations ایک ہم stretching کہتے ہیں دوسروں کو bending کہتے ہیں stretching کا مطلب یہ کہ bond کی length میں زیادتی ہو رہی ہے symmetric stretching یعنی دونوں bonds بڑھ رہے ہیں اور دونوں ایک اگلے وقت میں condense ہو رہے ہیں نزدی کر رہے ہیں asymmetric stretch یعنی اگر ایک کی length میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسرا کم ہو رہا ہے اگر ایک contract ہو رہا ہے تو ساتھ والا extend کرے گا ان کو stretching vibrations کہیں گے یقیناً stretching کی نسبت bend کرنا ایک spring کو ہم consider کر سکتے ہیں کہ نسبتاً آسان ہے یعنی کم energy چاہیے ہمیں bending vibration کے لیے اور stretching vibration کے لیے نسبتاً زیادہ energy چاہیے دونوں eye region کی light ہوں گی لیکن spectrum میں فرق کیا جا سکتا ہے bending vibrations چار type کی ہم consider کرتے ہیں ایک in plane اور دوسری out of plane in plane یا تو rocking کہ دونوں item ایک ہی سائٹ پر جا رہے ہیں یا دوسری سائٹ پر roll ہوں گے یا پھر scissoring جیسے canchy چلتی ہے اس طرح کی motion ہے اور out of plane مطلب اگر ایک وقت میں ایک دونوں item باہر آ رہے ہیں اور دونوں اندر جا رہے ہیں out of plane plane سے باہر plane کے اندر یا اگر ایک plane سے باہر plus تو دوسرا inside the plane یعنی twist کر رہا ہے تو ان چھے قسم کی motions کو ہم کہتے ہیں ab2 type structures یعنی جس میں ایک atom دو مختلف قسم کی ایٹم کے ساتھ جڑا ہو تو اس میں at least یہ چھے قسم کی movement ہوتی ہیں اب چونکہ molecule ہمارا ایک complex molecule جس میں بہت سارے ایٹم موجود ہیں بہت سارے bonds ہیں تو total number of vibrations in a molecule depend upon number of atoms present in the molecule each atom has three degree of freedom یعنی x, y, z تین direction میں move کر سکتا ہے اس لیے are required to describe its position relative to other atoms in a molecule اور vibration modes جو ابھی two type system میں ہیں ان کو ہم نے اس structure یا اس graphs کے اندر دکھایا ہے یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ only vibrations that create change in polarity صرف وہی IR spectrum میں appear ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ normally symmetric vibrations جو deformation یا bending میں ہوں یا جو stretching میں ہوں وہ IR region میں appear نہیں ہوتی جو deformation یا stretching vibrations جو unsymmetric ہیں ایک کے بڑھنے سے دوسرا کم ہو رہا ہے چونکہ اس سے polarity میں difference create ہوتا ہے صرف وہی light وہی absorbance آپ کو UV spectrum میں plot ہو کے نظر آتی ہے